ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے بولٹن کا آغاز کرتے ہیں ہم بولی ووڈ کے نامور ادھاکار رتک روشن کے دورہ جمہو کی خبر سے رتک روشن کو اپنے شہر میں دیکھ کر شہریوں کا جی خوش ہو گیا رتک روشن نے جمہو پہنچنے کی خوشی میں ڈانس پی کیا آئیے دیکھتے ہیں ایک خصوصی ریپورٹ جمہو کشمیر پہنچے رتک روشن نے اپنے ڈانس موف سے فینس کو منطر مگد کر دیا اس دوران ان کے فینس بڑے ہی اتصاہت نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ رتک یہاں ایک جویلری شورون کا ادھاٹن کرنے پہنچے تھے اس موقع پر ہزاروں کی سنکھیاں میں پہنچے لوگوں نے ان کا سواگت کیا ان کے کچھ فینس تو ان کے پوسٹر لے کر بھی پہنچے اور ان کے فیمز سانگ ایک پل کا جینا پر ڈانس کرتے نظر آئے بڑا خوش ہوں جمہو میں آیا ہے ملنے کا موقع ہے دیکھنے کا موقع ہے یہ سکیچ مجھے گفت دیا ہوا ہے کسی نے میرے دوست نے مجھے بنا کے دیا ہوا ہے کیونکہ میں اس کا فین ہوں آٹوگراف لوں گا آٹوگراف لوں گا اور پہنچ میں میں ایک پہلے کی آیا ہے اور ہاں سے پہنچے تھے ہاں میں تک ہوں ہوں کیا کہ آپ کو تک حسابہ کرتے ہیں ہاں میں ہوں ہوں گاہ کیا ہے ہاں سے پہنچے تھے اور میں ہوں گاہتے ہیں انت ناغ میں ایک مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس کو مقامی لوگوں نے پہت سراہا اس میڈیکل کیمپ کا مقصد کشمیر کے دور دراز علاقوں کی کمیونٹیز کو مفت تبی سہولیات فراہم کرنا ہے نبی بٹالین سی آر پی ایف نے آج سیوک ایکشن پروگرام سی ای پی کے تحت ایک مفت چکت سار شیور کا آیو جن کیا انتناک جلے کے ارن ہال بچ بہرہ میں لگایا گیا یہ چکت سار شیور جیبہ آپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن بچ بہرہ کی مہلاؤں اور وشیش روپ سے ویکلانگ بچوں پر کیندرت تھا شیور میں مفت چکت سار جانچ اور پرامرش کی علاوہ سی آر پی ارتوارہ لگ بھرگ 200 سے 300 ضرورتمند گرامیڑوں کو مفت دوائیں سی آر پی ایف کیمپس میں سیوائیں دینے والی ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے سنیے جو ہمارے یہاں پہ بچے ہیں جنہوں نے میڈیسن لی ہے تقریباً سو سے زائد بچے تھے جن کو ایک سال کا میڈیسن یہاں پہ فری ملا سی آر پی آف نائنٹین بٹالین کی طرف سے وید ریفرشمنٹ اور اس سے بہت سارے ایسے بچے ہمارے پاس جن کو ڈوزے چل رہی ہے سال بر کی یا جو بہت ہی زیادہ گریب بچے ہیں پر سی آر پی آف بٹالین نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھے سے کام کیا اور ہمیشہ مددگار رہی ہے ہمارے لیے ان بچوں کے لیے اور اس سے یہ بینیفٹ ہے کہ جو بلکل پسماندہ یا جو گریب بچہ ہے جس کو اتنی اس کے پاس جو ایک نامکلی ویک ہے تو اس سے بہت زیادہ مدد ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے اور ان کی جو لائف ہے یا ان کا جو ریکاوری فیز ہے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے ہم یہ سی آر پی آف کیمپ میں صبح سے آج بیٹھے تو ہم نے یہاں بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا خاص کر سپیشل چائلڈز کا تھا یہ ان کے لیے تھا یہ سپیشلی تو بہت سارے بچے آئے تھے بہت ساری میڈیسنز ڈسٹرپوٹ ہو گئی سب میں لوکل پبلک بھی آئی ہوئی تھی بڑے آئے تھے بوڑے آئے تھے لیڈیز آئے تھے ملز آئے تھے سارے آئے تھے تو سب کو اچھے سے انہوں نے میڈیسن پروائیڈ کی تو میرے خیال سے ایسے انیشیٹیو ہونے چاہیے ہر کوئی دپارٹمنٹ خاص کر میڈیکل دپارٹمنٹ سی آر پی اپ کی طرف سے تو ہوتے رہتے ہیں ہم اس میں آتے رہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہے اور یہ سوسائیٹی کے لیے بھی ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے خاص کر جو آج انہوں نے سپیشل چائلڈز کے لیے رکھا تھا تو ایسا ہونا چاہیے سب ہی کا ماننا ہے کہ اس طرح کی پریاس آگے بھی ہوتے رہنے چاہیے جس سے انچکتسہ شیویروں کا لاب ضرورت مند گرامیروں تک پہنچ سکے جو مو کشمیر کے غریب گھرانوں کی بچیوں کو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ موہم کے تحت مثال اقدامات اٹھاتے ہوئے بچیوں کی پڑھائی لکھائی کا سلسلہ شروع ہے ان بچیوں کو مفت تعلیم مفت کتابیں اور مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھئے جمعو کشمیر میں لڑکیوں کو سشکت بنانے کی پہل جاری ہے اسی سلسلے میں راجوری جلے کی گریب آدیباسی لڑکیوں کو مک سکشا پردان کی جارہی ہے اتنا ہی نہیں یہاں نہ کیول لڑکیوں کو شکشت کیا جارہا ہے بلکہ ان کے رہنے اور کھانے پینے کی بھی بہتر ویوستہ کی گئی ہے یہاں پڑھنے والی چھاتراؤں کو سبھی سویدائیں پردان کرائی جارہی ہیں میں ان بچوں کو سائنس پڑھاتی ہوں اور یہ بچے بہت گریب پریوار سے تعلق رکھتی ہیں اور ان بچوں کو یہاں پہ بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے پڑھائی سے لے کے ان کے کھانے پینے رہنے تک سب ان کا جو بندوبست ہے بہت اچھے طریقے سے ہے ہمیں بہت گریب گر سے ہوں ہمیں گر سے پڑھا نہیں سکتے تھے تو اس لئے ہمیں ہسٹل چھوڑا ہے تو یہ ہم جیسے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ایسے ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں مہنت کرنا چاہتے ہیں ہماری ٹیچر ہمیں بہت اچھے سے مہنت کرواتے ہیں ہمیں بہت اچھے سے مہنت کرواتے ہیں سب ہی ٹیچر بہت اچھے سے مہنت کرواتے ہیں ہم گرمیٹ کی طرح سے بہت اچھے سے فیسلیٹیز مل رہی ہیں بہت اچھا کھانا بھی ملتا ہے نوٹ بک بک سب کچھ ملتا ہے ہمیں اچھے سے پڑھاتے ہیں سب کچھ اچھے سے کرتے ہیں ہمیں بہت مہنت سے پڑھاتے ہیں اور ہمیں یہاں سے نوٹ بک بک پین پینسل سب کچھ ملتا ہے اور ہمیں یہاں پہ کھانا بھی اچھے سے ملتا ہے اور ہمیں مہم بھی اچھے سے پڑھاتے ہیں پہلے ہمارے گرر میں نہیں پڑھ سکتے تھے اس لئے ہمیں ہ ہسٹل چھوڑا تو یہاں سر ہمیں پڑھانے لگے اس کے بعد سر ہمیں بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں تو بہت محنت کرتے ہیں سر ہم بھی محنت کرتے ہیں تو ہمیں بہت شکریہ ج Generation ہمیں گروڑ جفت بهál Basic ہمیں یہ سب کچھ فیٹیلیٹیز دی ہیں جمعو کشمیر کے لیفٹینٹ گورنر منوت سنہا نے ٹی وی سیریل پشمینہ کا ارتطاع کرتے ہوئے بٹایا کہ کشمیر میں اب فلم شوٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹی وی سیریلز کی اکس بندی بھی خوب بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے اس تقریب میں موجود افراد کا کہنا تھا کہ کشمیر کی رونکیں اور ثقافتی سرگرمیاں لوٹ رہی ہیں جمعو کشمیر کے اپرا جپال منوت سنہا نے شکرواڑ 18 اگست کو آگامی ٹی وی شو پشمینہ کا ودخاطن کیا اس کا ادہش یہ کشمیر میں فلم سنسکرتی کو پنرچی بھیت کرنا ہے اس موقع پر LG نے کہا کہ پرشاسندوارہ نئی فلم نیتی شروع کرنے کے بعد یہاں 300 سے ادھک فلموں اور دھارواہیکوں کی شوٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جمعو کشمیر فلموں کی شوٹنگ کے لیے پسندیدہ ستھل کے روپ میں پھر سے اُبھر رہا ہے نگ وقت دو سال پہلے ایک نیو فلم پالیسی جمعو کشمیر پہنسن نے لانچ کی تھی اور سبی اس کے کھولڈر سے کنسلٹیشن کے بعد یہ پالیسی بنائی گئی تھی اس کے پرشات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے جمعو کشمیر ایک فیوریٹ ڈسٹینیشن فلم سوٹنگ کا بنتا جا رہا ہے اسی کے دسک تک میں سمجھتا ہوں کہ ہالی وڈ کی سبھی فلمیں اب ہالی وڈ کی یہاں دکان سوٹنگ یہاں ہوئی پھر سے وہ دور لوٹ رہا ہے تین سو سے زیادہ فلموں کی سوٹنگ ہو چکی ہے آج سب تی بی نے پسمینہ نام کا ایک سیریل یہاں سے پرارم کیا ہے میں انہیں صبح کامنا دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے اس سے یہاں کے ستھانی یوگاؤں کو روجگار اور یہاں کی ایکانومی میں بھی اچھی بڑھو تری ہوگی میری بچپن کی جو میمریز کشمیر کی ہے میری جو انکل یہاں پہ میرے یار دوست جو یہاں پہ ہیں میں نے ایک الگ کشمیر یہاں پہ دیکھا ہے میں نے ایک بہت ہی پیارا اور جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں اس سے بہت پرے کشمیر دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کو they go out of the way to help you and they will جو خاترداری ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی کشمیر میں جو ملتی ہے so we thought why not do a show a television show a daily which is entirely shot in کشمیر جو پوری طرح کشمیر میں shoot اس title پشمینا تھا کے محبت یہ سب ٹی وی پہ آئے گا روز آئے گا سپٹیمبر سے اور اس میں نہ کوئی kontroversies ہیں نہ کوئی کسی کو غلط لائٹ میں نہیں دکھایا جا رہا اور love and affection اچھائی کی کہانی ہے میرے فادر نے جو بنائی تھی گلگوشنگل فام اسی legacy کو forward کرتے ہوئے پشمینا بھی ایک houseboat کا نام ہے اور ہمارے heroine کا نام ہے آپ کو پتا ہے جب یہ سیریل مجھے آفر ہوا تھا تو سب سے پہلے جب میں نے کشمیر کا نام سنا تھا تو مجھے ایک ہوتا ہے کہ اس چیز کی دبل خوشی ہو گئی تھی تو وہ کشمیر کے نام سے ہی ہو گئی تھی تو آپ جانی سکتے ہو کہ مجھے کتنی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے تو کتنا اچھا انیشیٹی ہے اور مجھے ایکسائیٹمنٹ کے لیے بتاؤں تو وہ میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت اچھا مجھے شو ملا ہے اور ساری ٹیم پروڈکشن جو بھی ہے ساری بہت ہی اچھی ہے اور کشمیر میں آکے مجھے یہاں کے ابھی جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں ساری بہت زیادہ کوپریٹیو اور اتنے پولائٹ مل رہے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آنے والا ٹائم جو بھی ہم یہاں پہ ابھی جتنے ٹائم کا بھی سیریل شوٹ ہونا ہے ساری بہت اچھا جائے گا ایکشلی آدھے سے زیادہ ہندوستان کو کشمیر یہ فلموں سے اور سیریل سے ہی پتا تھا آج پھر ہم ایک موقع ملا ہے کشمیر آکے ایک نیا کشمیر ایکسپلور کرنے کا ایک الگ لیول کا ایکسائٹمنٹ ہے ایک الگ لیول کا تھریل ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایک اچھا میمریز لے کے کشمیر سے جائے اس شو کے دوڑا جی جی بلکل بلکل کیونکہ ہم نے بلکل چنیندہ ایکٹرز ہم نے ممبئی سے لیے ہوئے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو باقی ہمارے آرٹسٹ ہیں ہم کشمیر یا جمہو سے یہی سے ہم ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کشمیر کی ثقافتی سرگرمیوں میں کالی داس تھییٹر بھی متحرک ہو چکا ہے ابھی حال ہی میں اس تھییٹر نے پندرہ روزہ ورک شاپ کی شروعات کی ہیں اس ورک شاپ کے حوالے سے آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں جمہو کشمیر میں آرٹکل تین سو ستر نرست کرنے کے بات سے کشمیر میں بدلاؤ ساف طور پر دکھائی دینے لگا ہے جیون کا ستر اوپر لے جانے کے لیے کشمیر کے یوہ نہ صرف پڑھائی بلکہ دیش میں ہونے والی انگتیویدیوں سے بھی سویکشہ سے جڑ رہے ہیں یوہوں میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ کا سنگیان کشمیر پرشاہسن کو بھی ہے اسی کے مدینظر جمہو کشمیر میں کلاہ سنسکرتی اور بھاشا اکادمی نے کالیداز تھیئیٹر اور گورنمنٹ ڈگری کالج ہیدر پورا شری نگر کے سہیوک سے گورنمنٹ ڈگری کالج ہیدر پورا شری نگر میں کالج کے چھاتروں کے لیے پندرہ دیو سیئے تھیئیٹر کارشالہ کا آئے اوجن کیا ہے یہ ورکشاپ کالیداز گروپ ہے ہاں پر بہت پرانا گروپ ہے یہ میرے دوست ہیں کئی سالوں سے ان کو لگا کہ ورکشاپ کرنا ہے کرنے کے لیے لازٹر بہت ہی انسسٹ کیا کرنا ہے تو اب کی بار کوئی سویدہ ملی ہیں تھوڑا کچھ رسورسز ملے ہیں تو یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں یہ لوگ کی یہ نئے بچے ہیں ان کو کچھ تربیت ملے اور شاید وہ ان کی تھیئیٹر میں بھی کام کریں گے اور باقی آگے بھی جائیں گے تو چنانچہ ہم لوگ ٹرینڈ لوگ ہیں کئی سالوں سے یہاں بھی کام کر رہے ہیں باہر بھی کام کرتے ہیں تو ایک سائنٹیپک طریقہ ہوتا ہے فریشر کو کیسے آپ اپن اپ کرتے ہیں دیرے دیرے اور وہ انہیں انہیں انڈرسٹینڈ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پندرہ دیوسیے اس کارشالہ میں کالیج کے سبھی چھاتر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کالیدہ سمہ دوارہ آئیوجت یہ کارشالہ چھاتروں کی ہچکچاہت دور کرنے کے ساتھ ہی ان کے اندر چھپی کالاتمک پرتیبہ کو باہر لانے میں بھی مدد کر رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت منڈیٹری ہے ایک سٹوڈنٹ کے لئے اس کی پرسنالیٹی کے لئے یہ بہت انہینس کرتا ہے ایک سٹوڈنٹ کی پرسنالیٹی کو یہ بہت لرننگ سکلز دیتا ہے ہمیں تو جیسے کہ ابھی ہمیں تین چار دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے ہم پریکٹس کرتے ہیں روز صبح صبح یہاں پہ آکے ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھیں ہے ہمارے اندر کا جو وہ نروسنس تھا وہ بھی نکل گیا ایک سٹیج پرفومنس ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا شائنس ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا اور ہم نے بہت سارے سکلز سیکھے یہاں پہ کافی کچھ سیکھا اور کافی کچھ سیکھ رہے ہیں اور کافی کچھ سیکھیں گے اگر ہم صرف پڑھیں گے صرف بکس پڑھیں گے تو ہمارا مائنڈ اسی میں جا کے ہم مطلب بہت کامپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے صرف اگر پڑھائی کرے گا بچہ تو جیسی وہ کچھ ڈیفرینٹ کرتا ہے جو کی تریٹر ورک جیسے ہم کر رہے ہیں ورکشپ ہمارا چل رہا ہے تو یہ کافی ہماری ایبیلیٹی کو انہینس کرتا ہے ہم پڑھائی کے بینا بھی اس چیز میں مطلب جا سکتے اور یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے اس سے ہمارا برین بھی زیادہ اچھے سے ورک کرے گا اور ہم نئے نئے ایکسپیرینسز سیکھیں گے ہمیں نئے نئے ایکسپیرینسز ملیں گے جس سے ہم الگ الگ طریقے کی چیزیں سیکھ سکتے اور ہم دوسرے کو بھی سکھا سکتے ہیں اور دوسرا بھی ہم سے انسپائر ہوگا وہ بھی ایڈمائر ہوگا اور وہ بھی یہاں پر آکے ایسے مطلب اور آئیں گے اور وہ یہاں پر اور جوائن کریں گے ایم کے رہنہ گہن اور انٹریکٹیو تھئیٹر کارشالہ کے ذریعے چھاتروں کو تھئیٹر کی باریکیاں اور تکنیکیں سکھا رہے ہیں ایسی کارشالہوں کے مادھیم سے کلا سنسکرتی اور بھاشا اکادمی کا پریاد سکشہ اور سیکھنے کو ککشاؤں سے پرے لے جانا ہے آج کا ہفتہ وار جو مو کشمی نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ